موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہجی اللہ فیرست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پھلے ہیڈلائنز ہندوستان میں کووٹ کیس اٹلی سے زیادہ ہو گئے وچو نے کہا زبردست دھماکہ ہو سکتا ہے ٹرمپ نے کہا انڈیا میں صحیح ٹیسٹنگ ہوئی تو کرونا وائرس کے کیس امریکہ سے زیادہ ہوں گے جدہ میں پھر سے کرفیو پر عمل شروع مسجدیں بھی بند کر دی گئیں ریاد میں بھی کرونا کے نازک حالات ایران میں کووٹ نائنٹین کی نئی لہر روحانی نے کہا ایک شادی کی تقریب اہم وجہ ہے پاکستان میں کووٹ نائنٹین کے ریکارڈ کیس کراچی کے ہاسپٹلز میں گنجائش ختم ہو گئی چائنیز شہری آسٹریلیا کا دورہ نہ کریں بیجنگ نے دیا حکم کہا کووٹ کے دوران ایشینز کے ساتھ نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے ایسی امتحانات فی الحال حیدر آباد میں نہیں ہوں گے کووٹ صورتحال کے مد نظر تلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسرے زلوں میں پیر سے ایکزام ہندوستان اور چائنہ نے کیا سرحدی تنہوں کم کرنے سے اتفاق عالی فوجی اہدداروں کی میٹنگ جارج فلائیڈ ہلاکت کے خلاف آسٹریلیا میں زبردست مظاہرے ساؤتہ افریقہ کے صدر نے کہا پوری دنیا سے نسل پرستی خاتن کرنی چاہیے ہیڈرائنز آپ نے دیکھے خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیشتے ہیں ہندوستان کوویڈ نائنٹین سے بری طرح متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں اب چھٹے نمبر پر آ گیا ہے اور اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وزارت سہت نے بتایا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دورہ نو ہزار آٹھ سو ستاسی کیس ریکارڈ کیے گئے اس کے علاوہ ایک دن میں دو سو چورانوے موتیں ہوئی ملک میں مسلسل تین دن سے نو سے دس ہزار کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اب ہندوستان کے کوویڈ نائنٹین کیس دو لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں جبکہ چھے ہزار پانچ سو سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں دنیا بھر میں کوویڈ نائنٹین کی کیس انتر لاکھ ہو گئے ہیں جبکہ موتیں تین لاکھ ننمیانوے ہزار سے زیادہ ہیں اب کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ ملکوں میں ہندوستان سے اوپر صرف امریکہ برزیل رشیا سپین اور یوکے ہیں وزارت سہت نے دہلی میں بتایا کہ ہندوستان میں سرگرم کیس ایک لاکھ سولہ ہزار ہیں جبکہ اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جمعہ کی صبح سے جو دو سو چورانوے موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ موتیں مہاراستر میں ہوئی ہیں جہاں ایک سو انچالیس لوگوں کی کرونا وائرس کی وجہ سے جان گئی ہے مہاراستر ہندوستان کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے دہلی میں اٹھاون اور گجرات میں پینتیس نئی موتیں ہوئی ہیں مہاراستر میں جملہ موتیں تقریباً دو ہزار نو سو ہیں کیسوں کے لحاظ سے بھی مہاراستر سب سے آگے ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر صحیح ٹیسٹنگ ہوئی تو ہندوستان اور چائنا جیسے ملکوں میں امریکہ سے کہیں زیادہ کیسز پائے جائیں گے ٹرمپ نے ایک سرکاری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں بیس ملین ٹیسٹ کیے گئے جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کیس انیس لاکھ شیاست ہزار ہیں اور وہاں ایک لاکھ بارہ ہزار کے قریب موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں امریکہ کرونا وارس سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے وزارت سہت نے دہلی میں بتایا کہ ہندوستان میں چار ملین سے زیادہ کرونا وارس ٹیسٹ کیے گئے ہیں ٹرمپ نے کرونا وارس کے خلاف لڑائی کو دوسری عالمی جنگ کے بعد کا ایک بڑا قومی اور سانتی چیلنج قرار دیا اور انہیں اس نظر نہ آنے والے دشمن کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی کوششوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ دشمن چائنہ سے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے چائنہ میں ہی روک دینا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا صدر ٹرمپ نے کرونا وارس کے خلاف سٹریٹیجی میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ زیادہ جوکیم والی آبادیوں پر توجہ دی جا سکے اور وہاں زیادہ وسائل خرچ کیے جا سکیں انہوں نے تمام امریکی ریاستوں میں سٹیٹ ہوم آرڈر ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کیلیفورنیا میں بارہ جون سے فلم اور ٹی وی پروڈکشن کا کام شروع ہو جائے گا ڈیبلیو اچھے کے ایک ایک ایکسپورٹ نے وارننگ دی ہے کہ ہندوستان میں کرونا وارس کا ایک زبردست دھماکہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ایک ایسے وقت جب ہندوستان انلاب کی طرف بڑھ رہا ہے خطرے بھی بہت بڑھ گئے ہیں ڈیبلیو اچھے ایکسپورٹ مایکل ریا نے یہ وارننگ دی انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے الگ الگ حصہ میں اس وبا کا اثر بھی الگ الگ ہے انہوں نے ایک میڈیکل پروگرام سے جینیوہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان بنگلدیش اور سوٹیشیا کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ بیماری دھماکہ کر سکتی ہے جہاں بہت گنجان آبادیاں ہیں پیر سے ہندوستان میں انلاک ون کے تحت عبادت گاہیں ریسٹورنٹس اور مالز کھولے جانے والے ہیں اس سلسلے میں حکومت نے گائیڈلائنز جاری کر دی ہیں اور ذمہ دار سوشل ڈسٹنسنگ ماسک اور دوسری احتیاط پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں لیکن ایکسپورٹس کو انلاک ون سے پہلے بہت زیادہ تشویش ہے سعودی عرب کے جدہ میں پندرہ دنوں کے لیے پھر سے کرفیو اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں ہفتہ سے ان پابندیوں پر عمل شروع ہو گیا ہے سعودی عرب میں کوویڈ نائنٹین کی موجودہ صورتحال کے مدنظر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ کرفیو تیسرے پہر تین بجے سے صبح چھے بجے کے بیچ ہوگا مسجدیں بھی ایک بار پھر بند کر دی گئی ہیں سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ان پابندیوں کا اعلان کیا سرکاری ملازمین بھی دفتروں سے کام نہیں کریں گے ریسٹورنٹس اور ہوتیلز کی سرویز بھی نہیں ہوگی لیکن ٹومسٹک فلائٹس و ٹریننگ چلتی رہیں گی وزارت داخلہ نے بتایا کہ داررکمت ریاد میں بھی کئی نازو کیسز ہیں جن پر نظر رکھی جا رہی ہے اور صورتحال کے مطابق وہاں مناسب قدم اٹھائے جائیں گے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی کیس چھانوے ہزار ہیں اور چھ سو بیالیس موتیں ہوئی ہیں سعودی وزارت سہت نے بتایا کہ ملک میں تقریباً دو ہزار چھ سو نئے کیس سامنے آیا اور اکتیس نئی موتیں ریکارڈ کی گئیں سعودی عرب میں ایک پاکستانی ڈاکٹر کی کوبیڈ نائنٹین کی وجہ سے موت ہو گئی تمام لوگ ڈاکٹر نعیم خالد چودری کو ایک ہیرو قرار دے رہے ہیں جو مکہ کے ایک ہاؤسپٹل میں کام کرتے تھے ان کی عمر چھالیس سال تھی اور ان کا تعلق پاکستان کے پنجاب صوبے سے تھا یو اے ای میں چھ سو چوبیس نئے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی یو اے ای میں کرونا وائرس کی جملہ کیسز تقریباً اڑتیس ہزار ہو گئے ہیں جہاں دو سو چوہتر جانے بھی گئی ہیں ایران کرونا وائرس کی تازہ لہر سے دو چار ہو گیا ایران میں صورتحال بڑی حد تقابع میں آ گئی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اوسطاً تین ہزار کے سامنے آ رہے ہیں جسے ایرانی اہددار کافی پریشان ہے ایران کے ریٹ کرسنس سوسائیٹی کے ایک اہددار نے بتایا کہ یہ ایک فکر کی بات ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران میں جسمانی دوری کے اصولوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے ایرانی اہدداروں نے اسے ایک تباہی قرار دیا ہے ایران کے صدح حسن روحانی نے ایرانیوں سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور ابھی وباخت نہیں ہوئی ہے اب تک ایران میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ انتر ہزار سے زیادہ کیس اور آٹھ ہزار دو سو سے زیادہ موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں ایران کے صدح حسن روحانی نے کہا کہ ایک شادی کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کے کئی نئے کیس سامنے آئے اور تازہ لہر میں اس شادی کی تقریب کا اہم رول ہے روحانی نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ملک کے پاس معیشت کھلی رکھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے یہ بات بتائی انڈنیشیا میں کرونا وائرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے نو سو ترانوے نئے کیسوں کے ساتھ انڈنیشیا میں جملہ کوویڈ نائنٹین کیس اکتیس ہزار ہو گئے ہیں ملک میں اکتیس نئی موتوں ہیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں بلیشے سے اٹیس نئے کیسوں اور ایک نئی موت کی خبر ہے فلپانی ساتھ نئی کوویڈ موتوں اور ساتھ سے چودہ نئے کیسوں کی تزدیق کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ اپریل کے مہینے میں میڈلیسٹ کی ائر لائنس کی ٹرافک میں ستانوے اشاریہ تین فیصد کی گرہ بٹائی سری لنکا میں ٹورزم سیکٹر کھولنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اس سلسلے میں اگس میں ٹورزم کو کھولا جائے گا پولین میں انٹرنیشنل فلائٹ پر پابندیاں سولہ جون تک بڑھا دی گئی ہیں دنیا بھرستے میں وقت ہوگئے چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور نشیجی اللہ فراسر اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے ہیں دنیا کے گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دل جس پی کے خبریں آگے بڑھنے سے بہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر ہندوستان میں کوویٹ کیس اٹلی سے زیادہ ہو گئے ڈبلیو اچو نے کہا زبردست دھماکہ ہو سکتا ہے ٹرمپ نے کہا انڈیا میں صحیح ٹیسٹنگ ہوئی تو کرونا وائرس کے کیس امریکہ سے زیادہ ہوں گے جدہ میں پھر سے کرفیو پر عمل شروع مسجدیں بھی بند کر دی گئیں ریاض میں بھی کرونا کے نازک حالات ایران میں کوویٹ نائنٹین کی نئی لہر روحانی نے کہا ایک شادی کی تقریب اہم وجہ ہے پاکستان میں کوویٹ نائنٹین کے ریکارڈ کیس کراچی کے ہاسپٹلز میں گنجائش ختم ہو گئی چائنیز شہری آسٹریلیا کا دورہ نہ کریں بیجنگ نے دیا حکم کہا کوویٹ کے دوران ایشینز کے ساتھ نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے ایسی امتحانات فی الحال حیدر آباد میں نہیں ہوں گے کوویٹ صورتحال کے مد نظر تلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسرے زلوں میں پیر سے ایکزام ہندوستان اور چائنہ نے کیا سرحدی تنہوں کم کرنے سے اتفاق عالی فوجی اہدداروں کی میٹنگ جارج فلائیڈ ہلاکت کے خلاف آسٹریلیا میں زبردست مظاہرے ساؤتہ افریقہ کے صدر نے کہا پوری دنیا سے نسل پرستی خاتن کرنی چاہیے افریقہ میں کوویٹ نائنٹین کے کیس ایک لاکھ ستتر ہزار ہو گئے ہیں اب تک افریقہ میں کم سے کم چار ہزار نو سو موتیں ہوئی ہیں ویتنا میں کورونا وائرس شیٹ ڈاؤن کے بعد پروفیشنل فوٹبال شروع کر دیا گیا ہے فوٹبال فانس کو محدود تعداد میں میچس دیکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ میں کہا گیا کہ کوویٹ نائنٹین کے خلاف ہیڈروکسی کلوروکوین دوا بیکار ہے ڈیپیٹی چیف انویسٹیگیٹر مارٹن لینڈر نے کہا کہ اگر آپ ہاسپٹل میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دوا نہیں لینی چاہیے اسے کام نہیں بن رہا ہے ساؤتھ کوریا میں ایک کابن نئے کوویٹ کیس سامنے آئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈور ڈیلیوری سرویس کی ویڈر سے زیادہ تر نئے کیس پائے گئے پاکستان میں ایک دن کی سب سے زیادہ سب تانوے موت نے ریکارڈ کی گئے ہیں اس کے ساتھی پاکستان میں جملہ موتیں ایک ہزار نو سو پینٹیس ہو گئی ہیں پاکستان میں چورانوے ہزار کیس پائے گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار سات سو سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں بی بی سی نے بتایا کہ کراچی کے دو بڑے ہسپیٹل میں کوویڈ نائنٹین کے مزید مریضوں کی گنجائش ختم ہو گئی ہے اس سے صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے پاکستان کی حکومت نے کوویڈ نائنٹین سے لڑائے لڑنے والے میڈیکل سٹاف کی دماغی صحت کے لئے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان کی حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کو اخلاقی اور نفسیات کی سپورٹ دی جائے چائنہ کے داروکمت بیجنگ میں ایمرجنسی رسپونس کی سطح گھٹا دی گئی چائنہ نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ آسٹریلیا کا دورہ نہ کریں اس کے لئے کرونا وائرس کی وبا کے دوران آسٹریلیا میں ایشنز کے خلاف نسلی انتیاز اور تشدد کو وجہ بتایا گیا پچھلے کچھ دن سے آسٹریلیا اور چائنہ کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے آسٹریلیا نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس بات کی چھانبین ہونی چاہیے کہ کیا کرونا وائرس بوہان کے لیب میں بنایا گیا چائنہ کی وزارت کلچر اور ٹورزم نے ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا میں چائنیز اور ایشنز کے خلاف نسلی انتیاز اور تشدد کی حرکتوں میں اضافہ ہوا ہے چائنہ میں کوویڈ نائنٹین کے تین نئے کیس پائے گئے یہ تمام کیس باہر کے بتائے گئے ہیں برازیل کے صدر جیئر بولسنایرو نے ڈیبلیو ایچو سے باہر نکل جانے کی دھم کی دی ہے انہوں نے یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی ہے جب ڈیبلیو ایچو نے حکومتوں کو کرونا وائرس کی رفتار سست ہونے سے پہلے لوگ ڈاؤن ہٹانے کے تعلق سے خبردار کیا بولسنایرو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈیبلیو ایچو پر الزام لگایا کہ وہ جانبدار اور سیاسی کردار ادا کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر عالمی ادارہ تاثب کے ساتھ کام کرنا بند نہیں کرے گا تو برازیل اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دے گا برازیل ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کی کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں برازیل امریکہ کے بعد کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ دوسرا ملک ہے جہاں چھے لکھ چھے آلیس ہزار کیس پائے گئے اور پینتیس ہزار سے زیادہ موتیں ہوئیں جی ٹوینٹی ملکوں نے کرونا وائرس کی خلاف لڑائی کے لیے اکیز بلین ڈالر کی مدد کا اعلان کیا ہے جی ٹوینٹی بیس بڑی موشی طاقتوں کی تنظیم ہے جی ٹوینٹی کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اس رقم کا استعمال بیماری کی پہچان ویکسن کی تیاری اور ریسرچ پر کیا جائے گا بنگلہ دیش میں کوویڈ نائنٹین کی کیس کافی بڑھ گئے ہیں وہاں موتیں بھی سات سو سے زیادہ ہیں بنگلہ دیش کی کاکس بازار میں روہنگی ریفیوجیوں کی کیمپس کو کوویڈ نائنٹین ریڈ زون قرار دیا گیا ہے ہندوستان میں دیلی کی حکومت نے حکم دیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے جن مریضوں میں علامتیں نہیں ہیں یا جن میں بیماری کی شدت کم ہے انہیں چوبیس گھنٹوں کے اندر بسچارش کر دیا جائے قومدار حکومت میں کوویڈ نائنٹین کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہاسپٹلز میں نئے مریضوں کے لئے گنجائش پیدا کرنے کے لئے یہ آرڈر جاری کیا گیا ڈاکٹروں کے ایک پینل نے دیلی حکومت سے کہا ہے کہ دیلی کی سرکاری ہاسپٹلز شہر کے لوگوں کے لئے ہی محفوظ ہونے چاہیے حکومت نے پرائیویٹ ہاسپٹلز سے کہا ہے کہ وہ بیس فیصد بیٹس کوویڈ مریضوں کے لئے محفوظ کر دیں اس سلسلے میں چیف منسٹر ایروند کے جریوال نے ہاسپٹلز کو سخت وارنگ دی انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو واپس نہیں بھیج سکتے انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل بیٹس کی بلیک مارکٹنگ کی جا رہی ہے تیلنگانہ حکومت نے جی اے چیمسی لیمٹس میں ایس ایس ای امتحانات کو ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے اس مسئلے پر کئی دنوں سے سنوائی ہو رہی تھی ہیدر آباد نے کوویڈ نائنٹین کی کیسوں میں بے تہاشہ اضافی کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا لیکن تیلنگانہ کی دوسرے مقامات پر ایس ای ای امتحانات پیر یعنی آٹھ جون سے ہوں گے اس فیصلہ سے پہلے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے سوال کیا کہ کیا امتحان کے بغیر سٹوڈنس کو گریڈ دینے کا کوئی طریقہ ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ای ای امتحانات ملتوی کیے جائیں اور سپلیمنٹری امتحان میں ہیدر آباد کے امیدواروں کو موقع دیتے ہوئے انہیں ریگلر امیدواروں کا سیٹیفیکٹ دیا جائیں تیلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے روزانہ سو سے دو سو کیس سامنے آ رہے ہیں جس سے بہت زیادہ تشویش پائے جاتی ہے خاص طور پر ہیدر آباد میں کیسز زیادہ ہیں ہیدر آباد میں ایک دن میں ایک سو سولہ کیس پائے گئے ہیں جس سے عوام میں کافی بے چینی دیکھی جا رہی ہے اندر پردیش میں ایک سو اکسٹ نئے کیس سامنے آئے ہیں ہندوستان اور چائنہ کے درمیان لداخ میں سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لئے فوجی اہدداروں کی آلہ ستح کی میٹنگ ہوئی دونوں ملکوں نے تنہ و کم کرنے اور باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرنے سے اتفاق کیا دونوں ملکوں کے آلہ فوجی جنرلز نے لائن آف ایکٹویل کنٹرول ل اے سی پر چائنہ کے علاقے میں یہ میٹنگ کی دن کے گیارہ بجے شروع ہونے والی یہ میٹنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی جس میں ہندوستان نے مسئلے کو حل کرنے کے لئے بعض تجویزیں پیش کی ہندوستان اور چائنہ نے فیصلہ کیا کہ دونوں ملکوں کے بیچ اختلافات تنازعات میں نہیں بدلنا چاہیے امریکہ میں جارڈ فلویڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج جاری ہے ہیلت ایکسپورٹس کی وارننگ کے بعد اب زیادہ تر احتجاجیوں کو ماسک پہنا ہوا دیکھا گیا لیکن سوشل ڈسٹنسی کے اصولوں پر عمل نہیں ہو رہا اور بڑی تعداد میں لوگ احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے دنیا کے بعض دوسرے مقامات پر بھی مظاہرے ہوئے جن میں لندن بھی شامل ہے آسٹریلیا کے سیڈنی میں ایک عدالت کی حکم پر احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی لیکن ملبون اور ایڈلیڈ میں اور دوسرے شہروں میں مظاہرے ہوئے بریزبین میں بھی کوئی تیس ہزار لوگوں نے ایک زبردست احتجاج میں حصہ لیا امریکہ کی کئی ریاستوں میں پولیس کو حکم دیا گیا کہ طاقت کا استعمال نہ کریں منیا پولیس میں کرفی برخواست کر دیا گیا ہیلت ایکسپورٹس نے وارنگ دی ہے کہ احتجاجوں پر آسو گیس کے استعمال سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ساتھ افریقہ کے سیڈسائرل رامفوسہ نے امریکہ میں نسل پرستی کی مضمت کی عرصے ننگی نسل پرستی قرار دیا ہے کہا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں نسل پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس لمحے کا استعمال کرنا چاہیے وہ بلیک فرائیڈے پروٹیس سے خطاب کر رہے تھے امریکہ کی صدارتی الیکشنز میں آپ ڈانلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا مقابلہ تیہ ہو گیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کو باقاعدہ امیدوار بننے کے لیے ضروری تائید مل گئی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے گی ہندوستان میں کووٹ کیس اٹلی سے زیادہ ہو گئے ڈبلیو اچو نے کہا زبردست دھماکہ ہو سکتا ہے ٹرمپ نے کہا انڈیا میں صحیح ٹیسٹنگ ہوئی تو کورونا وائرس کے کیس امریکہ سے زیادہ ہوں گے جدہ میں پھر سے کرفیو پر عمل شروع مسجدیں بھی بند کر دی گئیں ریاد میں بھی کورونا کے نازک حالات ایران میں کووٹ نائنٹین کی نئی لہر روحانی نے کہا ایک شادی کی تقریب اہم وجہ ہے پاکستان میں کووٹ نائنٹین کے ریکارڈ کیس کراچی کے ہاسپٹلز میں گنجائش ختم ہو گئی چائنیز شہری آسٹریلیا کا دورہ نہ کریں بیجنگ نے دیا حکم کہا کووٹ کے دوران ایشینز کے ساتھ نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے ایسے سی امتحانات فلحال حیدر آباد میں نہیں ہوں گے کووٹ صورتحال کے مد نظر تلنگانہ ہائی کوٹ کا فیصلہ دوسرے زلوں میں پیر سے ایکزام ہندوستان اور چائنہ نے کیا سرحدی تناؤں کم کرنے سے اتفاق آلہ فوجی اہدداروں کی میٹنگ جارج فلائیڈ ہلاکت کے خلاف آسٹریلیا میں زبردست مظاہرے ساؤتہ افریکہ کے صدر نے کہا پوری دنیا سے نسل پرستی خاتن کرنی چاہیے یہ تھی آج کی خابریں آپ شایدی اللہ فرآسد کو دیں اجازت اور اپنے بہت دہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی